آج کے میچ کی بات کی جائے تو بہت ضروری ہوتا ہے پلیئرز کو انرجی میں رکھنا پلیئرز کو ایکسائٹ اٹھ رکھنا اور کیپی کیپر جو ہے نا ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے پاکستان کے وکٹ کیپرز آپ راشد بھائی مہین بھائی سے شروع کریں اور آج تک رزوان تک تو ایسے چرپی کیپرز آپ کو مشکل ہی ہے کہ پوری دنیا میں دیکھنے کو ملے رزوان کے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کیپنگ بھی اچھی کر رہے ہیں بیٹنگ بھی اچھی کر رہے ہیں اور آج بھی رزوان جو ہیں وہ وکٹو کے پیشے کس کی یاد تازہ کراتے رہتے ہیں آپ کے دکھاتے ہیں شاید بھائی سپینرز اور جو وکٹ کیپر ہیں نا ان کا ایک الگی ریلیشن بھی رہتا ہے مجھے یاد ہے آپ انڈیا کے خلاف کھیلے تھا ازر ادین کو بال کر رہے تھے تیز تیز وہ کہتا ہے بھائی رکھ جا بھائی تو اس پہ بھی مہین بھائی نے لکمہ دیا تھا تو ہمارے جو پاکستانی کیپرز ہیں ان کا بڑا خاصہ رہتا ہے سکون سے رہنے نردے بیچمن کو پھر ایک بڑا سرفراز ہے سیفی بھائی ہے ان کا ایک الگ قسم کا ایک ریشن تھا لیکن رزوان جس طریقے کی پوزیٹیو انرجی لاتے ہیں ٹیم میں اس سے پہلے بھی ان کے جملے ہوتے ہیں گوپ تو وہ تو بڑے زبردست ہوتے ہیں اس سے پہلے آلے میش میں جب وکٹ ہی نکل رہی تھی وہ کہہ رہتا ہے روالین ترجیہ ہے شیڈی سبر و شکر روالین ترجیہ ہے سبر و شکر سے ملے گی آج بھی انہوں نے کہا کہ اگلی وال پر ملنا اور اگلی وال پر آؤٹ ہو گیا رزوان کی ایسا کیپر انرجی کو کیسے ریٹ کریں لیکن رزوان آج جہاں کھڑا ہے اور جو اس کی پرفارمنسز ہے اس کو صبر کے ساتھ ہی ہے اس لئے کافی ٹور کی ہے کھیل نہیں رہا تھا لیکن اس لڑکے کا جو میں دیکھتا ہوں مجھے بسکلی پرفارمنس ہونا نہ ہونا وہ دوسری چیزوں میں کھانٹ رہے ہیں لیکن مجھے ایسا کیپٹن ہمیشہ سے ٹیمن ہی پسند رہے ہیں کہ لڑکا جان مارتے ہوئے اگر ایک لڑکا نہیں بھی کھیل رہا تو وہ گراؤنڈ کے اندر یہ گراؤنڈ سے باہر اتنا خیال رکھ رہا ہو پلئیر کا جو کھیل رہے ہیں تو وہ ٹیمن اس کو کہتے ہیں یہ اس لڑکے کے اندر یہ کالیٹی ہے اور اس نے اگر ٹیم کو لیڈ بھی کیا ہے دومیسٹک ریکٹ میں جو ٹروفییں جیتی ہیں اس نے اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ملتان سلطان کی اگر میں بات کروں اس کی زبردست قسم کی کپتانی رہی ہے وہ سب کو لے کے چلتا ہے اور اس کے ساتھ لے کے بلیو بہت اپورٹن چیز ہے اس لڑکے کو میں ایک تو اللہ پہ بہت زیادہ ٹھیک ہے ایزا مسلمان لیکن اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ بلیو ہے بہت زیادہ اس کے اندر جو چینجز میں نے دیکھی ہیں خود سے دیکھی ہیں میری کپتانی میں بھی تھا یہ لیکن اس لڑکے کو میں نے بہت چینج ہوتے ہوئے دیکھا اس لڑکے کو میں نے لڑتے ہوئے اپنے آپ سے لڑتے ہوئے فائٹ کر میں ٹیم میں واپس آؤں گا کس طرح کھیلوں گا گیارہ لڑکوں میں حصہ لوں گا یہ بڑی بات ہوتی ہے یہ وہ چیز ہیں یہ وہ چیلنجز ہیں جو آپ ایزا پروفیشنل کرکٹر لیتے ہو